دیوان ہاؤسنگ فائننس کارپوریشنل لیمٹیڈ آج تک کا سب سے بڑا سکیم انڈیا میں جس نے کیا ہے 34000 کروہ سے بھی زیادہ اب یہ سٹاک ہمارے لئے کیوں ضروری ہیں کیونکہ یہ ریسنٹلی میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ویڈی کی ایڈیا کا اس نے کہا کہ جب بھی آپ سٹاک مارکٹ میں انٹر ہوتے ہو تو آپ کے پاس لئے ہوتے ہیں بک کو پڑھ کے سیکھتے ہیں کچھ کو دوسروں کی غلطی دیکھ آپ اپنے پاس سے لو اپنی ہر جات سے لو یا دوسرے کی ہر جات سے لو تو دوسرے کی ہر جات سے لوگے تو آپ جلدی سیکھو گے اپنی ہر جات سے لوگے تو ایک لائف کم ہو جائے گی تو بیٹر ہے دوسروں کی غلطیوں سے ہم جلدی جلد سیکھیں کون سے سب سے بڑی غلطی وہ ہم آج آپ کو دکھانے والے ہیں جو میکسیموم ریٹئر انویسٹور کرتے ہیں جب یہ سٹاک مارکٹ میں اندر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو وہ پینک سٹاک کے پیچھے بھاگتے ہیں 5, 6, 10 روپے کا ایسے سٹاک کے پیچھے بھاگنی کا مطلب ایسی رسک ہوتی ہے پہلے اگر ہم پروپری کی بات کریں تو 2018 تک آپ کو یہاں پہ اچھا خاصا جہنا وہ گروت بھی دکھ رہا ہوگا یہاں پہ پروپری بھی جان ریٹ ہوگا لیکن 2018 سے آن ورڈز کمپنی نگی ٹو لاؤسز میں جا رہا ہے اگر ہم یہاں پہ شیئر ہولڈنگ کی بات کریں تو یہاں پہ پرموٹرز نے بھی اچھی ہولڈنگ بنائی تھی اور یہاں پہ فائی اور ڈی آئی نے بھی یہاں پہ اچھی کسیج پوزیشن بنا کے رکھی تھی اب جو سب سے انپورنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 2018 سے 2021 تو آپ کو کیا چیز دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے کہ جو یہ فائی ہیں انہوں نے اپنی ہولڈنگ کنٹینورسٹی ڈکریز کی انہوں کو بھی پتا ہے کہ کمپنی اب آنے والے ٹائم میں کم بیک نہیں کر سکتا یہاں پہ ڈی آئی کی بات کریں تو انہوں نے بھی اپنی ہولڈنگ جو ہیں وہ گھڑ آئی ہیں اب یہاں پہ پبلک کی اگر آپ ہولڈنگ کی دیکھیں اٹیٹر انویسٹر ہمیشہ فستہ ہے چاہے کوئی بھی سکیم ہو کوئی بھی سٹوک ہو ہمیشہ ایک ریٹر انویسٹر ہی فستہ ہے اور کیوں فستہ ہیں وہ ہم اب دیئے ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 2018 سے 2021 آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جو ایک پبلک انویسٹر ہیں انہوں نے اپنی ہولڈنگ بڑھائی جبکہ یہاں پہ اگر ہم کمپنی کی بات کریں ان کی سیلز بھی نگیٹیو ہیں ان کے پروپٹ ریشوز بھی نگیٹیو ہیں تو ساری انڈکیشن نگیٹیو ہونے کے باوجود تو ایک ریٹر انویسٹر ایسے سٹاکس میں انویسٹر کرتا ہے اب یہ کیونکہ ایک ریٹر انویسٹر کے پاس ایک ویڈیو آتا ہے شاہے وہ ایڈ کی ترو ہو اس میں جائے جاتا ہے کہ یہ سٹاک آنے والی ٹائم میں وہ سٹاک کر سکتا ہے تو آپ اس کو لیجیں کیونکہ بھی یہ 2 ریپے 3 ریپے پینی سٹاک ہے آنے والی ٹائم میں 200-300 ہوگا اب ایسے سٹاکس میں اگر آپ انویسٹر کریں لیکن لانگ ٹرم آپ کو ایسی فضائے جائے گا تو یہ گلتی ہے کہ پہنی سٹاک کے پیچھے مت بھاگے اگر آپ پہنی سٹاک کے پیچھے جاتی ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سبھی پہنی سٹاک ہیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے نیٹ میں آپ افضل جاتے ہوں so it is very important کہ اگر آپ سٹاک مارکٹ میں نیوستی کرتے ہو تو آپ کو فنڈیمنٹل کمپنی کی چک کرنے آنا چاہیے آپ کو کمپنی کو ریڈ کرنا آنا چاہیے تب آپ سٹاک مارکٹ میں انڈر ہو اسی کی کہنے پہ آپ سٹاک مارکٹ میں انڈر ہو جاتے ہو تو یہ سب سے بڑی گلتی ہیں اگر آپ چینل پہ نائے ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ اس چینل پہ ہم سٹاک مارکٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کس طری سے آپ کو سٹاک کو انیلائز کرنا ہے کون سے سٹاک کو کس طری سے دیکھنا ہے کس طری سے پک کرنا ہے